پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو عزیز بھائیوں میری ماں و بہنوں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اس کا ایک بڑا حصہ میں نے اور آپ نے گزار دیا ہم نے رمضان المبارک کے ایک بڑے حصے کو کھو دیا کیا آپ نے غور کیا کہ ہم نے کتنے خیر میں لوگوں کا ساتھ دیا یہ آیت مجھے اس بات کی تعلیم دیتی ہے مجھے اور آپ کو کہ ہم خیر کے کاموں میں نیکی کے کاموں میں تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں روزے کا مقصد کیا ہے مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ نے کہا تاکہ تم متقی بن جاؤ اسی لئے تم پر روزہ فرض کیا گیا اور اللہ ہی نے حکم دیا ہے کہ تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو مدد کرو خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس بابرکت مہینے میں دیکھیں کون لوگ ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے خیر میں مدد کی ضرورت ہے بھلائی میں مدد کی ضرورت ہے آپ ان کا ساتھ دے آپ ان کا ساتھ دے اللہ رب العالمین آپ کو بھی عجر دیں گے کیوں؟ آئیے ہمارے دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے حدیث حدیث میں ایک روایت جو حضرت جابر بن عبداللہ سے ہے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک صحابیہ اپنے بچے کو لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر کے آئی اور فرمایا الہذا حج کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس پر حج ہے کیا یہ حج کرے گا اس پر حج ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج تو یہ کرے گا حج اس پر ہے لیکن اس کا عجر آپ کو ملے گا یعنی ابھی اس پر حج فرض نہیں ہوا ہے نا چونکہ اگر والدین کروا رہے ہیں تو ایسی صورت میں عجر ان کو ملے گا یعنی بچے کو تو ملے گئی ملے گا ساتھی ساتھ والدین کو بھی ملے گا بچے کو لے جانے کا وہ سبب بنے بچے کو لے جانے کا وہ ذریعہ بنے خیر کے کام کا وہ ذریعہ بنے خیر کے کام کا وہ سبب بنے لہذا اللہ رب العالمین ان کو عجر عطا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو عجر دیں گے عزیز بھائیوں اور بہنوں یہ بات میں اور آپ سمجھ لیں کہ ہمیں ہر خیر کے کاموں میں مدد کرنی ہے ابھی جتنے دن بچے ہیں نا آپ دیکھیں کون سا ایسا ضرورت مند ہے جس کو ہماری مدد کی ضرورت ہے جس کو ہمارے ساتھ کی ضرورت ہے اچھائی میں خیر میں برائیوں میں تو بہت تاؤن کرتے نا ایک نوجوان لڑکا جو اپنے بھائی کے ساتھ ہاں اس کے ایک گلاس پانی کو یعنی اس کے پیے ہوئے پانی کو پینا پسند نہیں کرتا ہے وہ سارے برائیوں میں اس کا ساتھ دیتا ہے سگریڈ آدھا آدھا پیتے گھٹکا آدھا آدھا کھا لیتے یہ ساری چیزوں میں ساتھ دے دیتے خیر کے کام میں ساتھ نہیں نماز کیلئے چلو بھلے تو کیا کہتے چلو میں آیا چلو میں آیا اور پھر وہ غائب ہو جاتا ہے لہذا ایسا ہرگیز نہ کریں اور خیر کے کاموں میں ساتھ دے خصوصا اچھے خلاق اچھے کردار میں آپ دیکھیں آئیے ہمارے تیسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں عمل کی فضیلت حض کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِن شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَدِ مِنْ حُسْنِ الْخُلْقِ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین ترازو قائم کرے گا تو اس ترازو میں مومن یعنی قیامت کے دن تو ترازو اللہ رب العالمین قائم کرے گا اعمال کو تولنے کے لیے تو اس میں حسن خلق سے زیادہ وزنی کوئ سب سے زیادہ جو ہے اس میں وزنی اچھے اخلاق ہوں گے اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَدِيِ کہ بے شک اللہ رب العالمین بے حیاء بد زبان اور بد خلق آدمی کو پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے لہذا ہمیں بااخلاق بننا چاہیے ہمیں اچھے اخلاق والا اچھے کردار والا بننا چاہیے اور جیسے پہلے ٹوپک میں میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ تقویٰ اور خی خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اس خاتون کو اس بات کی بشارت دی کہ اگر حج کرے گا وہ تو عجر تمہیں ملے گا عجر تمہیں ملے گا لہذا ہمیں چاہیے کہ ہر خیر کے کام میں ایک دوسرے کا تاؤن کرے چونکہ یہ مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے بہت جلد یہ مہینہ ختم ہونے والا ہے میں اور آپ بچے کچھ ایام کو غنیمت چانے اور اس میں زیادہ سے زیادہ خیر کے انجام دے معاشرے میں تلاش کرے ا اور ایک اچھے اخلاق کا ہم مظاہرہ کرے ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو خیر کے کام زیادہ سے زیادہ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اس بابرکت مہینے کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرمائے اللہ رب العالمين زیادہ سے زیادہ اچھے کام اس میں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین مجھے دیجئے اجازت آپ سے گزارش ہے ہمارے ویڈیو کو ل کمنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ